گدر کی کمائی میں کیا پھر آئے گا کرنٹ؟ کیا گدر بڑھے گی ریکارڈ توڑنے کی راہ پر؟ نمسکار میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگن من ریاکس یعنی ایڈ در ایٹ جی جی ایم ریاکس تو چلیے ایک خوش خبری کے ساتھ اس اپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں یہ اپیسوڈ ہے خاص گدر پر گدر کی ٹکٹ کو کر دیا گیا ہے ایک سو پچاس روپے ماتر فلائٹ پورے انڈیا میں اور یہ اعلان کیا ہے زی سٹوڈیوز نے اور زی سٹوڈیوز نے کہا ہے کہ اب فلم پورے دیش میں صرف ڈیڑھ سو روپے میں دیکھی جا سکے گی اور یہ تب ہوا ہے جب چوتے ہفتے میں گدر فلم کی کمائی گھٹ گئی لگاتار کئی دن ہم نے دیکھا کہ ایک کروڑ تک پہنچنے کے لیے گدر نے سٹرگل کیا کیونکہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ شوز کم تھے لیکن اب اگلے مطلب کل جو شکروعات شروع ہوگا شکروعات سے امید کر رہے ہیں کہ ایک تو شوز بڑھیں گے اور دوسرا ریٹ کم ہوں گے اگر ایسا ہوا تو ظاہر طور پر آنے والے ہفتے میں گدر کی جو کمائی کا سلسلہ بڑھے گا اور جو پانچ سو پچیس کا ایک بینچ مارک ہے ہندی فلم انڈسٹری کے اندر وہ ٹوٹے گا اسی ہفتے کے اندر تو یہ سب کیا انیلیسز ہے اور اس کے وقت کہاں سے آخر ہے کتنے آخر ہے ہمارے پاس ہیں وہ سب ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پوسٹر دیکھئے یہ ہے پوسٹر جس میں صاف اعلان کیا گیا ہے کہ گدر اب صرف ایک سو پچاس روپے میں ہے پورے دیش میں نیشن وائیڈ اور کل سے یہ لاغو ہے سکین تو یہ لیجئے ٹیکس فری کرنے کی مانگ سرکار سے کر رہے تھے سرکار نے تو اب تک فیصلہ نہیں لیا ہے لیکن جو پروڈیوسرز کی طرف سے اور ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ کی طرف سے جو ٹکٹ کے پرائز ہیں فائنل پرائز اب وہ ایک سو پچاس کر دی گئے ہیں اگر سرکار اب اس کو ٹیکس فری بھی کرتی ہے تو یہ ریٹ اور گھٹ جائے گا اٹھارہ پرسنٹ کے حساب سے آپ گھٹا لیجئے تو بیس پچیس روپے اس ٹیکٹ میں اور کم ہو سکتے ہیں لیکن اب اس سرکار کو فیصلہ کرنا لیکن ہم جو آنکھڑے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کیوں یہ ہفتہ بہت خاص ہے وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیجئے گدر فینس کو گفٹ مل گیا ہے اور اب ریکارڈ بنائیں گے اب ٹاپ تھری فلمیں جیسے ہم نے بات کا پانسو پچیس کا بینچ مارک ہے اور کہاں تک پہنچی ہے گدر پانسو سترہ کروڑ تک پہنچ چکی ہے اس بینچ مارک میں یعنی اب زیادہ دور نہیں ہے تقریباً ساڑھے سات کروڑ کا فرق رہ گیا ہے آخروں کے ساب سے یہ راؤنڈ آف کر کے آخرہ رکھیں اور اب ساڑھے سات کروڑ کا فرق رہ گیا ہے اب پانچوے ہفتے میں کتنی کمائی کی جو ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ کما نہیں پائی ہے تو چلیے ڈیٹا دکھاتے چلتے ہیں کہ پانچوے ہفتے میں فلموں نے کتنی کمائی کی تھی اور بہو بلی اس میں کہاں رہ گئی ہے اوڑی دا سرجیکل سٹائک نے پانچوے ہفتے میں سب سے زیادہ کمائی کی ہے اٹھارہ کروڑ چوہتر لاکھ بہو بلی ٹو نے گیارہ کروڑ اٹھتر لاکھ تانہ جی دس کروڑ اکتالیس لاکھ کیجی ایف چپٹر ٹو دس کروڑ پچیس لاکھ تری ایڈیئرز نے کی تھی نو کروڑ ساٹھ لاکھ اور گدر نے کتنی کی ہے گدر نے کمائی کی ہے کل ملا کر سات کروڑ اسی لاکھ روپے اور رینکنگ کے حساب سے دیکھیں تو یہ رینک جا کے بیٹھتا ہے گیارہ رینک یعنی بہت پچھڑ گئی اور اس کی پچھڑنے کی وجہ تھی جو بیتے ہفتے میں جوان فلم آئی شاروخ خان کی اور اس کا جو ہائپ کریٹ ہوا اور جس طرح فلم نے جو کالیکشنز ہیں باکس آفس پر اور جس طرح کی سکرینز پر ریلیز ہوئی تو کل ملا کر اس کا اثر پڑا گدر ٹو پر گدر ٹو کی ریفتار پر بریک لگ گیا یہاں پر اور اس بریک کا نتیجہ ہوا کہ سات کروڑ اسی لاکھ اور گیارہ رینک پر پہنچ گئی جبکہ فلم لگاتار کہاں تھی یہ اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں چلی کمائی اور رینک کی بات کرتے ہیں پہلے ہفتے کی تو پہلے ہفتے میں گدر ٹو نے کمائی دو سو چوراسی کروڑ روپے اور اس کی رینک ہے نمبر تین اب پہلی دو رینک پر سب سے پہلے اب جو آنکھڑے ہیں بولی ووٹ کے آنکھڑے ہیں جو باکس آفیس کے ڈیٹا میں درج ہیں ہم انہوں آنکھڑوں کی بات کر رہے ہیں تو اب پہلے پہ جاوانے دوسرے پہ پتھانے اور اگر ان دونوں فلموں کھاٹ آ دیں تو تب نمبر تین پہ آتی ہے گدر ٹو جس نے دو سو چوراسی کروڑ کی کمائی کی تھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں بینہ زیادہ پرموشن کے یہ کمائی ہوئی تھی بینہ زیادہ ہائپ کریٹ ہوئے اور دوسرے ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو ایک سو چونتیس کروڑ روپے کمائی تھے گدر ٹو نے دوسرے ہفتے میں اور اس کا رینک رہا تھا نمبر دو نمبر دو رینک پر رہی تھی گدر ٹو اور اس نے بہت شاندار کمائی کی تھی دوسرے ہفتے میں اگر آپ دیکھیں گے دوسرے ہفتے میں کمائی تو کم ہوتی ہوتی ہے تیسے ہفتے میں بھی کمائی تھوڑی کم ہوئی اور تریسٹھ کروڑ روپے کمائی تھی گدر ٹو کی تیسرے ہفتے کے اندر اور اس کا رینک یہاں بھی نمبر دو پر تھا یہاں ہم آپ کو بتا دیں نمبر دو ویک جو ہے اور نمبر تین ویک جو ہے یہاں پر سب سے اوپر تھی باہو بلی فلم باہو بلی فلم نے اچھا خاصا لوگوں کو اٹیکٹ کیا تھا اور باہو بلی فلم دیکھنے لوگ پہنچے تھے اس کے بعد بات کریں چوتھے ہفتے کی تو کمائی گھٹ کا رہ گئی ستائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے اور رینک ہو گیا نمبر تین گدر ٹو کا رینک ہو گیا نمبر تین اور اس کے بعد چوتھے ہفتے کی ہم نے آپ کو بتایا پانچوے ہفتے کی بات کریں تو پانچوے ہفتے میں کمائی رہ گئی سات کروڑ ہسی لاکھ روپے اور رینک ہو گیا گیارہ یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی ایک ماتر کہنا چاہیے ایک ماتر وجہ ہے کہ جوان فلم اور جوان فلم کو جتنی سکرینز ملی تھی جتنی تھیٹرز ملے تھے اس کا امپیکٹ ظاہر طور پر گدر کو آیا گدر کو ہم نے دیکھا کئی درشک ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ شوز نہیں ملے وہ شوز دیکھنا چاہ رہے تھے ان کے علاقے میں بند ہو گئے شوز سنگل سکرین سینیما آگر ہے تو وہاں تو اور زیادہ دکت ہے ملٹی پلیکس میں تو پھر بھی فلم چل رہی تھی یہ ایک بتا رہے ہیں کہ کچھ شوز ہیں تو رات کے شوز ہیں دن کے شوز بند کر دی تو بہت ساری وجہ رہی ہیں لیکن کل ملا کر سات کروڑ اسی لاکھ یہ ڈیٹا ہے آپ کو اس ڈیٹا کو سویکار کرنا ہی پڑے گا تو کل ملا کر یہ دیکھیں اب اوورال ڈیٹا دیکھ لیجئے دوسو چوراسی کروڑ ایک سو چونتیس کروڑ تریسٹھ کروڑ تیسرا ہفتہ ستائیس پوئنٹ پانچ کروڑ چوتہ ہفتہ سات پوئنٹ آٹھ کروڑ پانچ وہاں تک کل کمائی پانچ سو سترہ کروڑ روپے بیٹھتی ہے اس سے بھی تھوڑا اوپر ہے اور اب پینتیس دن بعد کتنی کمائی کل ملا کر پانچ سترہ کروڑ پلس اور ٹارگٹ کیا ہے ابھی کے حساب سے ٹارگٹ ہے پانچ سو پچیس کروڑ جس سے تقریبا ساڑھے سات کروڑ پیچھے رہ گئی ہے گدر ٹو تو آج انیل شرما جی نے بھی ایک ذرا ٹوئٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا جو زی والوں نے اعلان کیا ہے کہ فلم اب ایک سو پچاس روپے میں دیکھی جا سکے گی تو ہم نے بھی جب انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا تو ہم نے بھی انہیں میسج کیا تو ہم نے میسج کر کے کہا کہ بھئی آپ ذرا زی والوں کو بولیے کہ پیسہ تو ٹھیک ہے ٹکٹ کم کر دی لیکن ساتھ میں تھوڑا پرموشن پر بھی زور لگائی ہے پیسہ تو بہت کم آ لیا ہے سنی دیول جی کو ماترہ بیس کروڑ روپے دیا گیا ہے اور ایسی ڈریکٹر کو بھی ایسی بہت لمبی چوڑی رقم تو دی نہیں گئی ہے ٹوٹل بجٹ بھی اسی کروڑ روپے ہے تو آپ نے سو ڈیڑھ سو کروڑ کے اندر تو سب نپٹا دی ہے تو آپ کا منافع تو ہم موٹا ہے تو اس منافعوں کا کچھ حصہ آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے درشکوں کے ساتھ بانٹا ہے ٹکٹ کے ریٹ کم کری حالانکہ ہمارا کہنا ہے کہ یہ ریٹ پہلے ہی کم ہو جانے چاہیے تھے اور اب دے رہا ہے درستہ ہے اچھا ہے کہ آپ نے ریٹ کم کر دیئے اور اس کا نتیجہ بھی ہونے لگا ہے وہ نتیجہ بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پہلے تو ہم نے جو ٹوٹ کیا اور اس کے اوپر جو لوگوں کے ریپلائی آئے یہ دیکھیں انیل شرما جی کا یہ ٹوٹ ہے گدھر ٹو کے پریم کے لیے بار بار دیکھنے کی اکانک شکلے پندہ ستمبر سے ایک عدبو دوبار آفر آپ کی فلم گدھر ٹو اب ایک سو پچاس کروڑ روپے ایک سو پچاس روپے سوری ایک سو پچاس روپے ماتر نیشن وائیڈ فلیٹ ہے یہ ریٹ ٹھیک ہے اس کا کیسے ایمپیکٹ پڑے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم نے یہ نیچے ٹوٹ کیا تو نظرزی سٹوڈیو کو کہیے کہ تھوڑا پرموشن پر بھی دھیان دیں اب بھی کریز باقی ہے getting too many response اور مائی یوٹیوب چینل at jgm reacts سنیڈیوالجی کو بھی میسیج کیا تو اب نیچے جو لوگوں کے ریاکشن آئے بہت مہنگا ہے organic blockbuster gather to اور ایک تو شاکس لگتے ہیں پانچ روپے دے سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ سکندر سنگھ ہیں ٹھیک ہے اب یہ OTP پر آئی گئی تو آپ دیکھ لیجے گا اور تیجندر صاحب ہیں increase the screen no matter what the cost is یہ فین لگتے ہیں اور تیجندر صاحب صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ screens کو بڑھائیے کیونکہ یہ سب سے بڑا کھیل یہاں پر screens کا ہو رہا ہے لوگ اپنی سویدھا کے حساب سے دیکھنے جاتے ہیں ان کو screens نہیں ملے ہیں یہ تو ہم نے بھی آپ کو پچھلے بتایا screen تو retain کر لیتے امن بگھنگ کہہ رہے ہیں یہ بات ہم کہہ رہے ہیں منوچ کمر ورمہ نے تو اپنے ٹکٹ لگائی ہے کہ دیکھیں ستائیس اگست کو انہوں نے دیکھی ہے جیپور میں چندر مہل میں اپنے ٹکٹ لگا دی اور رجت شرما کہہ رہے ہیں کہ already available at 138 PVR INOX very good لیکن ہم نے جو ڈیٹا چیک کیا تو سب جگہ ٹکٹ اتنی سستی نہیں تھی کئی جگہ ٹکٹ مہنگی بھی تھی اور ان لوگوں کے لیے تو رہت کی بات ہے اور تارہ شنکر مشٹا کہہ رہے ہیں سو روپے کرو فری میں ہے دے دو ہنڈرڈ وڈ بی بیٹر اور ہنڈرڈ پلیز یہ لوگوں کی مانگ ہے زی سٹوڈیو والن سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ٹکٹ کی مانگ ہو رہی ہے ہنڈرڈ کی سو روپے ٹکٹ کرنے کی مانگ لوگ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی برائے بھی نہیں ہے فلم نے جتنا کمانا تھا ایک موٹا منافع تو کمائی چکے ہیں لیکن ہاں بس ایک چیز ہوگی صرف یہ چیز ہونے والی ہے جو باگے کہ اگر فلم کا ریٹ تھوڑے گرتے ہیں تو ظاہر طور پر نمبر آف فٹ فال بڑھیں گے تب ہی آپ کو کمائی کا بڑا آخڑا ملتا ہے نمبر آف فٹ فال تو یہاں پر بڑھ جائیں گے لیکن شاید کمائی تھوڑی لیمیٹیڈ ہو سکتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ ناراضگی جو درشکوں کی ناراضگی ہے گدر کے درشکوں کی ناراضگی ہے لائک کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا انیل جی کس گلامی میں جی رہے ہو آپ نے اور زی سٹوڈیو نے آخری میں سب پبلکیوں پر چھوڑ دیا کیا مجبوری تھی اور ہے اپنے ایک پر ایک فری اور شوز زیادہ کیوں نہیں دیے آج بولی وڈ نے جنتہ کو رایا پانسو اٹھارہ کروڑ فائنل کر کے بند یہ دیکھیں یہ ناراضگی ہے تو کل ملا کر لوگوں کی ناراضگی یہاں سمجھ میں آتی ہے لوگوں کا پیار سمجھ میں آتا ہے پیار ہے تو ناراضگی بھی ہے اور کل ملا کر جو دوسرا اس کا وہ یہ ہے کہ گدر ٹو کی ٹکٹس پر کیا اثر پڑے گا یہ دیکھیں یہ چودہ تاریخ کی ٹکٹ ہے آج کی بکمائی شو کی دلی انسی آر کی اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلا شو دو سو نبی ریکلائنر کا ہے ایک سو نبی ایک سو ستر پی وی آر گورر میں ایک سو نبی دو سو بیس تین سو پچاس ایک سو ستر ایک سو ساٹ ایک سو چالیس تین سو تین سو پچاس ایک سو چالیس ایک سو اسی اب جب ہم پندر تاریخ میں جاتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا وہ دیکھیں اب صبح دس پندرہ کشو یہ لی جائے ایک سو پچاس ایک سو پچاس ایک سو پچاس نارمل ایکزیکویٹیو پریمیم یہ لیچے نارمل تین سو چالیس ابھی یہاں اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے یہ لے جائے سینے پولکس میں ایک سو پچاس ایک سو پچاس ایک سو پچاس وی آئی پی دو سو پچاس تو یہ فرق آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا لوگوں کے رجحان میں فرق آیا ہے لوگ جو ابھی باقی ہے جن کا دیکھنا کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شوز نہیں ملے جو ہمارے کمنٹس میں آئے ہیں تو اب امید ہے کہ شوز بھی بڑھنے پر دھیان دے گا اور ریٹ تو کم کی ہے اور اگر ایسے میں ٹیکس فری بھی ہو جائے گدر فری کو تو یہ ریٹ واقعے میں سو روپے کے اس پاس پہنچ سکتا ہے کیونکہ بیس پچیس روپے کا اثر تو سیدھا آ جائے گا ٹیکس فری ہونے پر تو چلیے امید کرتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اگلہ ہفتہ گدر ٹو کے لیے کیسا جاتا ہے اور پانسو اٹھارہ کے قریب تو پہنچ چکی ہے پانسو سترہ ساڑھ سترہ اور اب اگر اگلہ ہفتہ بھی اتنا ہی کماتی تو پانسو پچیس کے تو اوپر نکل جائے گی اور پیچھے پیچھے ہم آپ کو بتا دیں کہ جوان کا آنکھڑا بھی آ رہا ہے اور جوان بھی بہت تیز سے آگے بڑھ رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹکر اس ہفتے میں جائے گی یا اب نیا ریکارڈ کہاں تک جاتا ہے اور جوان اس کے پیچھے کہاں تک آتی ہے چلیے اس اپیسوڈ میں فیرہ ہیتنے ہی نمسکر